پوری کائنات کی اکلوتی بی بی ہے جناب زہرہ جس کے دروازے پر مقدر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتے ہیں کائنات میں ایک بی بی ہے جناب زہرہ جس کے دروازے پر مقدر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتے ہیں میری اوقات نہیں نہ کسی اور ہستی کی جلد کہ جناب زہرہ کو اس سے مقابلہ کیا جائے ایشہ کرنے ہی جرم ہے کیونکہ آقل انسانی میں زہرہ نہیں آسکتی آشکتی تو اللہ قرآن میں کہوں کہتا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَحْلَةُ الْقَدْرِ خالی رات نہیں لحلت القادر یہ کوئی حسنی ہے بڑی توجہ جاتا اِنَّا عَدْلْنَاهُ فِي لَحْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لَحْلَةُ الْقَدْرِ میں نازل ہی انصاف پسند مجمع سے پوچھتا ہوں قرآن ایک رات میں نازل ہوا یا تئیس سالوں میں تئیس سالوں میں پھر ایک رات کونسی ہے جس کا ذکر ہے نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقِطَابَةِ بِيَعْلَا لِقُلَّ شَيْحُدَمْ بَرَحْمَةً بَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ انزلنا کا مطلب ایک ہی دفعہ نازل ہونو نزلنا کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج ایک طرف ہے کہ ایک رات میں نازل ہوا دوسری طرف ہے کہ تئیس سال میں نازل ہوا پھر یہ لیلت والقادر کیا ہے مکی آیتیں علاق ہیں مدنی آیتیں علاق ہیں لیلت والقادر کیا ہے یہ ایک رات کونسی ہے جش میں آیا یہ تو عزت ہے قرآن کی جش مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں جیسے رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں تو جیسے محمد پہ آیا وہ تیرے جیسا کیسے ہو سکتا توجہ ہے یہ نہیں ہے اب قرآن کی طاقت کیا ہے لَا أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیں تو خشیتِ الٰہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جلدی جلدی میں جواب چاہتا ہوں پہاڑ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی مشڑہ کر لو سجد کا بے پہاڑ زیادہ مضبوط ہے یا مٹی پہاڑ زیادہ ساخت ہے پہاڑ زیادہ مضبوط ہے فطرہ آرز کرنے لگو اگر ہم قرآن پہانوں پر نازل کر دیں تو خشیتِ الٰہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پہاڑ تو قرآن کو برداشت کر نہیں سکتا ہو کہ ہوتا تو قرآن اوش میں ادرتا کیسے آل محمد آپ کو شلامت رہے اگر مصطفیٰ مٹی سے بنا ہوتا تو قرآن اوش میں ادرتا کیسے تائے ہو گیا کہ قرآن ادرہ مصطفیٰ پر قرآن ادرہ مصطفیٰ پر اب میرا سوال ہے کہ مصطفیٰ کے کس مقام پر ادرا دماغ پر ادرا آنکھوں پر ادرا زبان پر ادرا اللہ ان بچوں کی زندگی کرے انہوں نے فکرہ ہی فرما دیا یہ حسین کی مجلس کا صدقہ علم جو کائنات کے بڑے بڑے مدرسے والوں کو پتہ نہیں چلتا وہ مجلس حسین سننے والے بچوں کو پتہ چلتا ہے بچے کی آباد ہے یہ قرآن ادرا مصطفیٰ کے دل پر یہ بچہ نہیں کہہ رہا یہ تو خود اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا اور محمد مصطفیٰ فرما دیتے الفاتمہ تو قلبی میرا دل زہرہ میرا جو دل ہے وہ زہرہ ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں کے لوگاں وہ دعا بھی چاہتا ہوں اور دعا دے بھی رہا ایک میل کے سلوات پڑھ لیں سید جادے کی آمد بلند آواز سے محمد وآلہ بسم اللہ اجازت اسے کر رہے ہیں اِنَّا عَنزَ اللَّهُ فِي الَيْتِ الْقَدْرِ امام موشی قاظم علیہ السلام کی حدیث پڑھتا صلی اللہ فرما مَنْ اَحْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ جو لیلت والقادر جاک کے گزارے ایک رات جاک کے گزارے امام فرما دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے بندہ نے اٹھ کے پوچھا مولا کوئی حد ہے گناہوں کی کتنے حد گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دے امام نے فرما کہا عدد نجوم ستاروں کے برابر بھی ہوں تو معاف ستارے کئی چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں ستارے کئی نظر آتے ہیں کئی نظر نہیں آتے ہیں گناہ کئی چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں کوئی نظر آتے ہیں کوئی نظر نہیں آتے ہیں امام فرما دے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہوں اسے ایک رات کے جاگنے کے بدلے خدا ماف کر دے سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو خدا ماف کر دے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو خدا ماف کر دے سورت کی شعوں کے برابر بھی گناہ ہوں ایک دو پھر سباب شن لیں سورت کی شعوں کے برابر بھی گناہ ہوں خدا ماف کر دے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں خدا ماف کر دے گا سمندر کے کتروں کے برابر بھی ہوں خدا ماف کر دے گا ایک بندہ مجمع میں شروطتا ہوں وہ کھڑا ہوگا اور جو فرزند رسول میں تو مارا گیا میں اس سال ماہ رمضان میں بھی مار تھا اور مجھے اس فضیلت کا پتہ نہیں تھا اگر مجھے اس فضیلت کا پتہ ہوتا میں مار کیوں نہ جاتا میں اس رات کو جاگتا اب یہ اگلے سال آئے گی پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں امام نے فرما خدا کی رحمت سے معیوش نہ ہو علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا صفحہ ہمتا ہے سلامت و حباب بسم اللہ بار فرمائے یا نہیں فرمائے منجیہ کھول کے اچھے بول کے حق ساجد ہے پر آدو میٹھ توڑ کے پانی دن آرہ پانی دنی کچھ منا رہا ہے آخر علی کے روایت مقدی رکھو علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا سواہ بتا کر مومن کے درمیان صلح کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ جھوٹ جیسے حرام کو اس موقع پر جائز کر دیتا توجہ ہے یہ نہیں ہے کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو باقی اوقات پر حرام ہیں پھر خدا انہیں بعض اوقات مشروط طور پر خلال کر دیتا ہے جیسے بندے پہلے نا اہل ہوئے پھر اہل ہو گئے توجہ ہے یہ نہیں آپ نا اہل کیوں میں سندے جلدی تھی جیلی تھی پانچ سال تک اشمبلیوں میں بیٹھ رہے محززین بن گئے وہ بندہ نہ بولے جس کا امید باہر کی فالٹر ہو گیا باقی ہر بندہ بولے گا جب تک اشمبلی میں تھے عزت ماب عدالت میں سندیں چیک ہوئیں پتہ چلا کے بیمان شکون کے پانچ سال سدا کے تین سال پہلی دفعہ تو اشمبلیوں نے مدت پوری کی ہے کتنی کی ہے پانچ سال پانچ سال امن کے سدا شکون پانچ کے ساتھ ہے بے شکونی تین کے ساتھ ہے سندیں چیک ہوئی پتہ چلا جیلی تھی سندیں چیک ہوئی پتہ چلا جیلی تھی سندیں چیک ہوئی پتہ چلا جیلی تھی ابباس کے علم کی قسم رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ایک دگری ہے جسے امیدوار کے سپورٹر چیک نہیں کرتے زہرا چیک کر دیئے جملے آخری کہہ رہا ہوں لیکن توجہ آخری بندے دکھ جاتا ہوں کسی نے آپ ہی آنا نہیں دیا تو ڈیفائل در بندے باسر تریسر نافذ کر دیں ساری دنیا شیعہ ہو جائے یہ آئین والی باسر تریسر نافذ ہو جائے ساری دنیا شیعہ ہو جائے باسر تریسر کا حصول یہ ہے کہ کسی نے بجلی کا پیل نہیں دیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ واپٹا کا ڈیفائل در جسے نے آپ ہی آنا نہیں دیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ ڈیفائل در یہ جو شوئی کہہ اس کا پیل نہیں دیا الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ ڈیفائل در قرآن ساتھ پہ رکھ کے فیصلہ تو کر جب واپٹا کا ڈیفائل در الیکشن لڑ نہیں سکتا تو زہرہ کا ڈیفائل در محمد کے ممبر پہ کیسے ہوئے تھے جو سیدے کونین کا بھاگ خواہ جائے توجہ ہے یہ نہیں نام نہ پہلے کسی کتے کا لیے ہے نہ آئندہ اراد ہے کیونکہ نام کنفرم ہے ولدیتِ مشخوخ ہے بطول کے دشمن سے رائے کے برابر بھی ریایت کرنے والا کافر ہیں حضرتِ زہرہ کے دشمن میں لانت کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کا کروڑ ماہی سا اگر کوئی بننا سوچے کہ بطول کے دشمن سے ریایت کروں یا لانت بھیجوں لانت خود اشی کے موں پہ آمر گئی کتاب کا نام ہے سمرات الحیات لکھنے والے کا نام ہے محمود و امامی اشوہانی اردو میں ترجمہ نہور سے شائع ہو چکا ہے اسی پاکستان کے سٹالوں پر تمہیں کتاب ملے گی اس کی دوسری جلد سیار کر رہا ہو امام موسیٰ قادم نے فرمایا علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں شلعہ کرا دے خدا تجھے لیلت القدر میں جاگنے کے سواب عطا کرے گا برانک بندے نے کہا مولا اتنا آسان فرما شیعہ بیمار ہو جائے اس کی آیادت کے لیے اس کے گھر چلا جاؤ صرف اس کا حال پوچھ کے تو آجا اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کے سواب عطا کرے گا اس نے کہا مولا اتنا آسان فرما شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے تو خالی کندھا دے کہ چار قدم چلے گا اللہ تجھے لیلت القدر میں امام نے بڑی طویل حدیث فرمائی آخر میں امام نے فرمایا کیا تُو جانتا ہے کہ لیلت القدر کیا ہے کمالا آپ بتائے فرما لیلت القدر میری دادی سہرہ کا نام ہے تُو فاطمہ کے دشمنوں پر لانت کر کے سو جائے کر اللہ تجھے ہر رات لیلت القدر کا سو موسیقا